شمشاباد کے امبتکر چوراہے پر مخامی مسلمانوں نے ٹی آر ایس پارٹی کاؤنسلرز اور دیگر عوامی نمائندوں کی خیادت میں مسجد خواجہ محمود کو شہید کیے جانے کے خلاف اعتجاج درج کروایا اس موقع پر انہوں نے دستور ساز بابا صاحب امبتکر کے مجسمے پر پھول چڑھاتے ہوئے ایک ممورینڈم بابا صاحب امبتکر کے ہاتھ میں رکھا اس اعتجاج میں سینکڑوں کی تعداد میں نوجوانوں نے حصہ لتے ہوئے مسجد کی دوبارہ تعمیر کا مطالبہ کیا زوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے وارڈ فور کاؤنسلر جہانگیر خان اور نمائندہ کاؤنسلر محمد تاج بابا نے شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک سازش کے تحت مسجد کو شہید کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ ٹی آر ایس پارٹی کو چھوڑنے بھی تیار ہیں اگر مسجد کی دوبارہ تعمیر نہیں کی گئی موسیقی 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 موسیقی